یہ آلیڈی ایک فوکاس تھا فیبل ڈیوڈی کا کچھ ایک جگوں پہ ایک خاص کر پہاڑی علاقے جو ہے وہاں پہ ہلکی برباری ہوئی ہے اور سنٹرل کشمیر میں بھی تھوڑا سا بندہ بندی ہوا ہے کوئی میجر رین فال نہیں ہوا ہے تو ابھی پونچ اور جو ایڈواننگ ایریاز ہے پیر کی کے لیے ان جگوں پہ بھی جو ہے ہلکی برباری کے چانسی سے باقی کل سے جو ہے ویدر عمومن ٹھیک رہنے کے چانس ہیں پھر 15-16 کے بیچ میں پھر سے سیملر ویدر پیٹرن ہے کچھ ایک پہاڑی علاقے خاص کر نورت کشمیر کے اندر جو ہے ہلکی برباری کے چانسز ہیں اور یہاں سنٹرل کشمیر کے کچھ ایک میدانی علاقوں میں بھی جو ہے ہلکی بندہ بندی کی چانسز ہیں باقی 23 نومبر تک فیلال کوئی میجر ویٹ سپیل ابھی کے حساب سے نہیں ہلکی بندہ بندی ہوئی ہے بارشیں اور سنٹرل کشمیر نور کشمیر کے اندر بھی اور ابھی شوپین کے کچھ ایک میدانی علاقوں میں بھی ہلکی بارشیں ہو رہے ہیں تو کوئی میجر ویٹ سپیل نہیں ہے یہ بندہ بندی ہے تھوڑا سا لائٹ رین یا ڈریزل ٹائپ ہوگا لیکن کوئی میجر یا سکنفیکنٹ ویٹ سپیل آنے والے دنوں میں بھی نہیں ہے لگ بک 23 نومبر تک اگر تھی بات کریں جمو کی تو جمو میں کس طرح کا ویدر رہی ہے جمو میں ویدر عموما ڈرائی رہنے کے چانسی سے ہیں اور صبح شام تھوڑا سا فوق تھوڑا سا بڑھنے کے چانسی سے ہیں باقی ٹیمپریچر وائز جو ہے کافی سٹیبل ہے لگ بک 12 سے 14 کے اسپاس رہنے کے چانسی سے ہیں جو مینیموم ٹیمپریچر ہے اور جو میکسیموم ٹیمپریچر ہے وہ جو ہے لگ بک 26 سے لے کے 28 دگری تک رہنے کے امکانات